کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر ہلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے ہو کیا آپ لوگ ٹھیک تھا کلش پش مزے میں ہوں گے ویلکم ٹو نیو ویلوگ لفت سبا سکندر میں خوش آمدید جی چناب یہ اب انشاءاللہ دوبئی ائرپورٹ سے جدہ ائرپورٹ جانے کے تیاری ہو رہی ہے یہاں پہ میں شیئر کروں گی آپ سے فلائٹ ایکسپیرینس اور باقی میں احرام وغیرہ چینج کرنے جا رہی ہوں کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے مکہ پہنچ کے کیسا فیل ہوا یہ سب اسی ویلوگ میں آپ کو پتا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی اور ابھی بس احرام پہننا جو خواتین کو ہوتا ہے اب آیا اور ہجاب ہوں پہننے جا رہی ہوں میں انشاءاللہ پرین میں بیٹھ کے نیت ہوگی اور دوبئی ائرپورٹ میں میں چینج کر رہی ہوں جس رمیمبر کنی اور سپیشل پرین الحمدللہ الحمدللہ یہاں پہ ٹوٹلی چینج فلنگ تھی اور میں اتنا زیادہ ہوگی تھی خود کو دیکھنے میں یہ بھی فلائٹ مس کرنے والی تھی یہ قصہ خیر ہوئے آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں الحمدللہ حیرام ہونے لیے چینج ہو گیا اچھا یہاں سے فلائٹ تھی دوبئی سے جدہ کیلئے اور یہاں پہ بھی ایک سینج ہو گیا تھا کہ فلائٹ میں اولمسٹ مس کر چکی تھی لیکن پھر بھی بچ گئے خیرچہ میں احرام پہننے کے بعد اتنا بھی سی ہو گئی تھی اپنے ساتھ تھی اور مجھے اناؤنسمنٹ کی آواز ہی نہیں آئی اور اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ اور جو لوگ ساتھ تھے ان کو بھی آ کر بقاعدہ بتایا گیا کہ یہ لاسٹ بست ہے لاسٹ کال ہے اگر آپ ابھی چلے جاتے ہیں تو بہتر ہے ورنہ اللہ حافظ لیکن جی میں نے فلائٹ کیش کر لی اور یہ بھی فلائٹ دوبئی ہے اس کا ریبیو اپنے اللہ حافظ کے لیزے جو لائے شکے ہیں وہ جو باتیں رہ چکے ہیں وہ میں آپ کو اس میں بتاؤں اچھا جن لوگ کی کنیکٹنگ فلائٹ تھی وہ توڑ تھکے ہوئے تھے لیکن جن لوگ کی کنیکٹنگ فلائٹ نہیں تھی وہ کافی فریش تھے اس میں بہت سارے ڈیلگیشن اور بہت سارے اورڈینیزیشن کی لوگ بھی تھے اور اگین آہ آہ اے ٹائٹ کہ میں دیکھ ل ہوں دل کے دھڑکنے تیز ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ دل گارڈن گارڈن ہو رہا تھا یہ سمائل سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اچھا میل میں اس میں ایکسپیکٹس سے نہیں کر رہے تھے کہ یہ نہ تو صبح کا ٹائم تھا اور نہ رات کا بٹ ستل اس میں میل تھا اور بہت اچھا تھا پلین اوملیٹ تھا ابھی میں آگے ایڈشنل کے آپ کو دکھاتی ہوں اور 1105 کلومیٹرز رہ چکی ہیں دبائی سے جدہ کے لئے اور خیر جی یہ میرا میل آ چکا ہے اس میں پلین اوملیٹ تھا ساتھ پوٹیٹو ویجز تھے اور ساتھ یہ پانی اگین میرا فیوریٹ ہو چکا ہے اور پانی تو ہم بار بار منگوار رہے تھے لیکن ایک تو پیاس بہت لگ رہی تھی اور ایک مجھے لگتا ہے کہ آبے زمزم کی یاد میں بھی جو تشنگیہ بڑھتی جا رہی تھی اور میل انجوائی کرنے کے بعد اگین میں نے کچھ تلاوت وغیرہ پلے کی وہ سنا اور ساتھ ہی دیکھا تھا سونش تلو ہو رہا تھا اتنا خوبصورت منظر تھا سن رائز کا کہ انسان چاہتا ہے کہ آج ہی پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہ مجھے یاد آ گیا جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے بے شکتی وہی خدا ہے اور اس کے بعد میری چائے آ چکتی اس وقت بہن نے پرو میکس کے طرح بلکل بغیر چینی گرائے چائے اپنی میکس کی اور بنائی اور سٹرونگ چائے پیتے ہی میں اگین انرجیٹک ہوگی ریفریش ہوگی اور سیونٹین مینٹس ریج چکے تھے ہماری فلائٹ لینڈ ہونے میں اچھا یہ فلائٹ بہت سپورت تھی نو ٹربلنس اور نو ڈسٹرونس اور یہاں پہ ہم نیت کر چکے تھے عمرہ کی احرام پہنے لینے کے بعد جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو کچھ احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ چلکے ہم اگلے ولوگ میں ڈسکس کریں گے اور سبھی لوگ بس اللہ کا ذکر کر رہے تھے ساتھ ساتھ خوش تھے اچھا یہاں پہ کچھ سیٹس میں ایکسچینج ہوتے ہوئے بھی دیکھیں اور ساتھ کے میرے خاتون تھے انہوں نے بھی شفٹ کی ایکسچینج کی وقتوں کی وہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہم پہنچ چکے ہیں اچھی جدہ ائرپورٹ پہ اور جدہ ائرپورٹ پہ لینڈ ہوتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا اور اب جناب یہاں پہ صرف ایک ہی سٹیپ بہ گیا تھا وہ تھا امیگریشن آفیسر کے سامنے جانا اور اپنے ویزا پہ وہ سٹیپ دیکھنا اس کے لئے ایسا سو ایکسائٹڈ اور اگین جب آپ پروپرلی تیاری کے ساتھ آتے ہیں ایک پلان کے ساتھ آتے ہیں ڈاکومنٹس کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی ڈر نہیں ہوتا یہاں پہ ایک چیز جو بار بار دیکھی جاری تھی کہ میں نوٹس کیا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈائنز میں بیٹھے ہوئے آفیسرز کا موڈ دیکھتے ہیں کہ کس کا موڈ کتنا اچھا ہے اگر کوئی ذرا سا بھی اگریسیو لگ رہا ہے یا جس کا موڈ خراب لگ رہا ہے تو اس سے لائن سوچ کر لیتے ہیں جدہ ائرپورٹ پہ ہمیں اراؤنڈ کو ڈیل گھنٹہ لگا تھا کیونکہ بہت زیادہ رشتہ وہاں پہ امیگریشن آفیسر کے سامنے تو میں شوٹ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہاں پہ آلاو نہیں ہوتا نو مدم، نو پکچر، نو ویڈیو اور آپ کو اگین ان کے رولز کے رسپیکٹ کرنی ہے ویلکم ٹو جدہ سیٹی رسپیکٹ آپ کو اس سے کرنی ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے اور میرے خیال میں یہ ایک بڑی پرسنل اور پرائیوٹ چیز ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کہیں پہ کسی ایسی سنسٹیف جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ آپ کے ڈاکومنٹس کا معاملہ ہے جہاں پہ کسی ملک میں اینٹری اور ایکزیٹ ہونے کا معاملہ ہے وہاں پہ آپ کو بھی تھوڑا براڈر مائنڈ ہو کر چیزیں سوچنے چاہیے نہ کہ وہ ایک لوگ کچھ لوگ زد میں آکے ایگو میں آکے چھپ چھپاکے بھی ویڈیوز بنانے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیا کر لیں گے آپ خیر جی یہ میرے پاسپورٹ پہ اینٹری کا جو سٹیمپ نظر آ رہا ہے آپ کو ویسے میں نے کراپ کیا ہے تو یہ بس لگیا نا تو سمجھیں کہ دنیا جنت ہے باپ کے لیے خیر یہ بس آ چکی تھی باہر جب ہم آئے اور بس میں ہمتا سامان رکھوایا بس میں بیٹھتے ہیں جناب یہ منظر جائے حاضر ہوں میں اے اللہ میں حاضر ہوں اور یقین جانیے کہ یہ الفاظ سنتے ہی کہ آپ اپنے آپ کو سبمیٹ کر دیتے ہیں اس ذات کے حوالے اس کریٹر کے حوالے جس نے آپ کو بنایا جو رازق ہے مالک ہے اور بے شک جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کی سوا کسی سے نہیں ہوتا اس سفر کا خواب سوچا تھا خیال سوچا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ جاکتی آنکھوں سے خواب دیکھے تھے اگر جنزی کی بات کی جائے تو اس کو منیفیسٹ کیا تھا اور اب عملی طور پر میں اس سفر پہ تھی خوشی اس بات کی تھی کہ اپنے دوستوں کی اور فیملی کی بلیسنگز کے ساتھ ساتھ دعاوں کے ساتھ ساتھ آپ پہ فیل کر جائے ہوتے ہیں آپ پہ اللہ کا کرم ہے اور کوئی تو بات ہے کہ آپ اپنے کریٹر کے ہاں وہاں پہ جا رہے ہیں اور ایک طرف ایک نروسنس بھی ہوتی ہے نروسنس اس بات کی کہ یا اللہ بڑے گناہ آ رہے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جانتے بوچھتے بھی انجان ہوتے بھی ہم کر جاتے ہیں لیکن جب آپ کو ایک خیال آتا ہے کہ آپ سامنے جا رہے ہیں اور حاضری دینے والے ہیں اور آپ اپنی بات پہنچانے والے ہیں ایسے تو میرا ماننا یہ پہتے ہیں جو کہ میں ہمیشہ بھی اپنی لائف سیشنز کے ذریعے پہ بتا رہیتی کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو کسی بھی جگہ پہ ہو آپ کی دعائیوں میں سننی جاتی ہے اور آپ کی بات بھی سننی جاتی ہے اور آپ دکھائی بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن ایک ایسے مقدس جگہ جو کہ اسوسیئٹ ہے جو پروپرلی اللہ کے ذکر کے ساتھ اور پھر مدینہ کی اگر بات کریا تو اللہ کے محبوب کے ساتھ منسلک ہے وہاں پہ جانے کی فیلنگز چھو ہیں وہ لفظوں میں کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ایر جی جدہ سے مکہ جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارا سٹے ہے بیس منٹ کا کچھ لوک ناشتہ پانی کھانا پھنک کر دیں گے ہوئے ہمیں وائی فائی کی شدید کبھی محسوس ہو رہی ہے اور جدہ ائرپورٹ کو بھی نہیں ملا اور یہاں پہ بھی نہیں ہے تو ابھی لاہور ایک ہوتیل ہے وہاں پہ ان کے پاس ہے ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں انکر تو ہمیں دے دیتے ہیں پاسفلٹ بغیرہ تو پھر ہم کھانا شانا بھی تھا لیں گے چائشے پہ پی لیں گے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ ویسے ہونا چاہیے اور گرمی روح شریف ہے بائی دو انہوں نے ہمیں وائی فائی کنیکٹ کر کے دیا تین سے چار مرد بار ایک کو خون ہی راہ انیکٹ اور سکینر ان کے پاس تین سے سکین ہو سکے تو لہٰذا ابھی میرا گھر پک اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے ابھی میرے کال میں ڈریکٹری میں جاؤں گی عمرہ کے لئے اور عمرہ کرنے کے بعد اس میں سکین رابطہ ہو سکے تھا تو بھئی ائرپورٹ یاد آگیا ہاں سوڈی ائرپورٹ نے کیوں لے لی کیوں لے لی ائرپورٹ نے کیوں لے لی وہ اس سے لے لی کہ بھاگم باگائز میں چین ہو گیا تھا مطلب ایک دولت بھی شڑ گئی اور بس کیا بتاؤں گی یہ ہٹل جو آپ کو نظر آ رہا ہے گروپ کے کافے لوگ یہاں پہ ناشتہ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی اگین ہمارا سفر دوبارہ شروع ہوا مکہ کے قریب پہنچتے ہی فیل اگین چینج ہوگی اور اس کے علاوہ یہاں پہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ اپنی اقیدت کا اظہار کر رہے تھے اپنے جو فیلنگز ہیں ان کو بیان کر رہے تھے ناتوں کی صورت میں دعاوں کی صورت میں کلمات کی صورت میں کوئی ہس رہا تھا کوئی رو رہا تھا کوئی مسکر آ رہا تھا تو ایک خوبصورت منظر تھا اور یہاں پہ ہمیں کلوک ٹاور جیسے ہی نظر آیا تو سمجھیں جناب آپ اب قریب ہیں حرم شریف کے مسئلہ یہ تھا کہ صرف جلدی سے ہمیں ہوتل مل جائے ہوتل میں ہم فریش ہو جائے اور فوراں سے عمرہ دا کرنے کیلئے چلے جائیں یہاں پہ اگین سامان نکالا اور سامان کے ساتھ جو میرے ساتھ تھی ان کے سامان کا کچھ پرابلم ہو گیا تھا تو ہمیں یہاں پہ ایک پرسن کو ہائر کرنا پڑا جس نے دس ریال دیئے ہمیں ہوتل چھوڑنے تک اب ہوتل کیسا تھا ہوتل ایکسپریئنس کیسا رہا اور باقی ساری چیزیں وہ آپ کو اگلے ویلوگ میں فضا چلیں گی تب تک اپنا رکھیں بہت سارا خیال مجھے رکھیں دعاوں میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلوگ میں چینل کو چاہیں تو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کر دیں اور یہ جو گھنٹی نظر آ رہی ہے اس کو دبا دیں اللہ حافظ